جی السلام علیکم کیارے دوستو آج ہم پتافی پارم پہ ہرویسٹ کر رہے ہیں بیری کا ماشاءاللہ او زبرداز مجاہد صاحب انشاءاللہ اللہ نے برکت ڈالی ہے سناؤ کہ سارا بورا پارم کے فریم نکال دیئے بس یہی چند ڈبے رہتے ہیں آخر میں پہنچ ہے تو بھائیوں کے سامنے عریضات انشاءاللہ اللہ نے ہاں ماشاءاللہ 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 پورے فریم کے جو نکال دیئے ہیں ہم نے فریم اللہ برکت ڈالنے والے انشاءاللہ زبرداز اینڈ تک فل مال ڈالائے دیکھیں جی کام کیسے آ رہا ہے زبرداز تو کل میں نے یہاں تک دوستوں کو دکھایا تھا کس طرح سے فریم وغیرہ نکالتے ہیں فارم سے اور شہدی کٹھا کر کے پھر یہ فریم جو ہے نا ٹینٹ میں لے کے جاتے ہیں ہم اور آج آگے آپ کو ٹینٹ کی کہانی دکھائیں گے انشاءاللہ کہ ٹینٹ میں کس طرح اس کی سیل اتاری جاتی ہے اور کس طریقے سے پھر اس کو جو ہے نا وہاں پہ ہر ویسٹ کیا جاتا ہے جی پیارے دوستو اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ فارم کا شاید کس طرح اتارا جاتا ہے تو پہلے ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ ہم ڈبوں سے فریم نکالتے ہیں اس کے بعد وہ فریم ایک ٹینٹ ہے دیکھیں ٹینٹ کے اندر ایک پورا سسٹم بناتے ہیں یہاں لے کے آتے ہیں یہ سارے فریم ہم یہاں لے کے اکٹھے کیا ہم نے یہ بالکل دیکھیں وی اے پی شہد بنایا ہے اس میں بڑا ہی دیکھیں بڑا ہی پیارا شہد بنایا ہے کمال کا مکھیوں نے اچھا یہ سیل ہوتی ہے یہ دیکھیں اس سیل کو اتار کے پھر ہم مشین میں ڈالتے ہیں اس فریم کو یہ جو ہمارے استاد محترم ہے یہ جو ہنا سیل اتار رہے ہیں دیکھیں زبردست طریقے سے ماشاءاللہ یہ سیل اتار رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں نزدیک سے بلکل تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ سیل کس طرح لگ جوتی ہے یہ دیکھیں یہ سیل اتر رہی ہے دوسری سائیڈ سے بھی ہوگی اور یہ شہد تیار ہے بیری کا اچھا جی یہ سیل اتر جاتی ہے جب پھر ہم کیا کرتے ہیں یہ فریم لے کر اس مشین میں ڈالتے ہیں یہ ہم نے چھے مشین میں ڈال دی ہیں دیکھیں ابھی یہ بھائی نور علیہ السلام بھائی مشین گمارے ہیں تو یہ دیکھیں تمہیں اب پل سپیڈ سے بھائی یہ دیکھیں نہیں پل سپیڈ سے یہ گھما رہے ہیں یہ بھائی نے مشین کو گھما دیا ہے یہ دیکھیں اندر شہد بھی ڈرام کو لگتا ہے ہوا کے پریشر سے یہ کھینچتی ہے یہ نیچے شہد نکل رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل سرخ وی ای پی کلر کا اور نیچے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کس طرح سے پھر یہ یہاں سے وال لگا ہوا ہے یہ نیچے جا رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں بلکل گھاڑا شہد ہے کلر بھی کمال کہے دیکھیں ماشاءاللہ اتنی گرمی میں بھی اتنا وی ای پی قسم کا شہد ہوتا ہے اللہ برکہ ڈال اس میں زبردست کمال کہہ جی تو پیارے دوستو بار بار دیکھیں ہمارا تو دل بیٹھ جاتا ہے اتنا پیارے شہد جب مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں تو وہ جو ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی استاد صاحب بھی لگے ہیں یہ جی پراسز ہوتا ہے یہاں سے جو ہے نا وہی پھر آپ کو نظر آ رہے ہیں وی ای پی چھتے اور سیل ڈھنی ماشاءاللہ سارے چھتے اس طرح کر کے پھر جو ہے نا ہم کین بھرتے ہیں اس کو فیلٹر کریں گے فیلٹر کر کے کین بھریں گے پھر آپ جیسے پیارے دوست گاکوں کو پہنچائیں گے انشاءاللہ جو دوست رہ گئے ہیں ابھی سوچ رہے ہیں آرڈر کرنے کے بارے میں تو وہ جلدی جلدی آرڈر کریں جو ہے نا تو انشاءاللہ ان کو شہد پہنچائیں گے بڑا ایک کمال کا ہے بیری کا علاقہ ہے اگر میں دکھا پا ہوں یہاں سے تھوڑا بہت تو کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح کی ادھر بیری ہے پہاڑی علاقہ ہے سارا وہ اس ایریے میں ساری بیری ہے آگے تھوڑی پہاڑی آ جاتی ہے نیچے بھی ساری بیری ہے اس علاقے میں ندی ہے نا اس کے ساتھ ساتھ ساری بیری ہوتی ہے تو کمال کا شہد آتا ہے یہ جی وہاں سے نظر نہیں آ رہی تھی نا بیری تو میں آگے آگے ہوں بلکل پہاڑی کے اوپر رکھا ہے میں نے اور یہ کمال کی بیری دیکھیں جی اس بیری سے شہد بنتا ہے ہمارا بڑی وہ پیچھے تک ساری بیری ہے یہاں سے مکی شہد بناتی ہے ادھر بھی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہ دور تک بیری ہے اور بڑی زبردست پیر ہے جو ہے نا تو ایسے علاقوں سے ہم شہد کٹھا کرتے ہیں جنگلی بھی اتارتے ہیں اس کی ویڈیو بھی میں ڈالتا ہوں فارمی بھی ہوتا ہے سارے شہد ہوتے ہیں ہمارے پاس پیچھے بھی وہ وہاں سے بیری شروع ہو رہی ہے ندی میں وہ بھی جا رہی ہے تو یہ ہم نے فارم لگایا ہے پہاڑی کے اوپر بلکل یہ نیچے سے جو ہے نا بیری سے شہد بنتا ہے بڑا ہی کمال کا شہد ہوتا ہے